تیسے دن آسمان پر بادل چھا رہے تھے سلمہ کوٹھے پر چڑھ کر حسرت بھری نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی ساحل سے دور ابلحسن کا جہاز موجوں پر رکس کرتا نظر آ رہا تھا ہوا کے چند تیز جھونکے آئے اور بارش ہونے لگی بارش کی تیزی کے ساتھ اس کی نگاہوں کا دائرہ محدود ہوتا گیا یہاں تک کہ جہاز آنکھوں سے اجھل ہو گیا زبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے مل گئے سلمہ دیر تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتی رہی میرے مولا اسے سمندر کی سرکش لہروں سے محفوظ رکھنا باگیچے میں ابلحسن سے آخری ملاقات کے بعد سلمہ کے خیالات اور عادات میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی اسے ابلحسن کی بے آتنائی کا بے حد ملال تھا تاہم اسے انسانیت کا بلند ترین میار تصور کرتے ہوئے وہ اس بات پر ایمان لاجکی تھی کہ اس کی جو عادت ابلحسن کو ناپسند ہے یقیناً بری ہوگی چنانچہ اس نے دوبارہ کسی کے سامنے بے حجاب ہونے کی جرت نہ کی جب ابلحسن اور اس کے ساتھی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس نے اپنے دل سے یہ سوال کیا کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے ابلحسن کی باتیں یاد آتی تو اس کے دل میں کبھی یاس کی تاریکیاں مسلط ہو جاتی اور کبھی امید کے چراغ جل اٹھتے عبداللہ کی آواز سنکر وہ نیچے اتری بڑے باپ نے سوال کیا سلمہ تم بارش میں اوپر کیا کر رہی تھی کچھ نہیں اباجی میں سلمہ کوئی بہانہ کرنا چاہتی تھی لیکن اسے ابلحسن کی نصیحت یاد آ گئی اور وہ بولی میں ان کا جہاز دیکھ رہی تھی عبداللہ نے کہا وہ تو دھیر ہوئی جا چکے جاؤ تم کپڑے بدلاؤ تلہ ابھی آ جائے گا ہم اسی قرآن میں جید پڑھیں گے سلمہ نے پوچھا آپ انہیں کہاں چھوڑ آئے وہ راستے میں زیاد کے گھر ٹھہر گیا تھا ابھی آ جائے گا چند دنوں میں تلہ کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلمہ اپنی ہر بات میں ابلحسن کی بجائے خدا کی رضا کو مقدم سمجھنے لگی تاہم ہر نماز کے بعد وہ اس کی سب سے پہلی دعا ابلحسن کے لیے ہوتی تھی چند مہینے گزر گئے ابلحسن کی کوئی خبر نہ آئی سلمہ کی اداسی بیچینی میں تبدیل ہونے لگی وہ صبح شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھتی بندرگاہ کی طرف آنے والا ہر جہاز اسے دور سے ابلحسن کی آمد کا پیغام دیتا اور وہ اپنے خادم کو دن میں کئی کئی بار بندرگاہ کی طرف بھیج دی جب وہ مایوس نکاحوں کے ساتھ واپس آتا تو وہ بکرار سی ہو کر پوچھتی تم نے اچھی طرح دیکھا ممکن ہے ان میں کوئی عرب بھی ہو خادم جواب دیتا وہ فلان جگہ سے آیا ہے میں پوری طرح چھاندین کر کے آیا ہوں ان میں ایک بھی عرب نہ تھا وہ امید کے سمندر میں گوتے کھانے والے انسان کی طرح تینکوں کا سہارہ لیتی اور کہتی تم نے ملاہوں سے پوچھا ممکن ہے انہوں نے راستے میں کسی بندرگاہ پر عربوں کا جہاز دیکھا ہو یا ان کے مطلق سنا ہو خادم پھر بھاگتا ہوا بندرگاہ کی طرف جاتا سلمان کیوں منگے پرانی امیدوں کے کھنٹروں پر نئی امیدوں کا محل کھڑا کر لیتی بڑھے نوکر کا افسردہ اور ملول چہرہ پھر وہی حوصلہ شکن قبر دیتا اور سلمہ کی امیدوں کا محل دھڑام سے نیچے آ رہتا ہر صبح وہ اپنے دل میں امید کے چراغ روشن کر لیتی جب سورج سمندر کی لہروں میں چھپ جاتا تو یہ چراغ بھی بجھ جاتے اس کے دل کی دھڑکنے آنہوں اور آنسوں میں تبدیل ہو جاتی مدت تک تلہ یا اپنے باپ میں سے کسی پر اس نے اپنے دل کا حال ظاہر نہ ہونے دیا لیکن ایک شام سلمہ کی طرز عمل نے ان دونوں کو شبہ میں ڈال دیا باہر مسلہ دھار بارش ہو رہی تھی تلہ اور عبداللہ برامدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے سلمہ ایک کمرے کے دریچے کے سامنے بارش کا منظر دیکھ رہی تھی باتوں باتوں میں عبدالحسن کا ذکر آ گیا عبداللہ نے کہا خدا جانے وہ اب تک کیوں نہ آئے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں تلہ نے کہا اگر خدا نے اسے سمندر کے حوادث سے محفوظ رکھا ہو تو اتنی دیر تک اس کے واپس نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہیں جہاد پر چلا گیا ہے عبداللہ نے کہا آج مجھے دلیب سنگھ نے بتایا ہے کہ یہاں سے کوئی تیس میل کے فاصلے پر مالا بار کا ایک جہاز غرق ہو چکا ہے صرف ایک کشتی پانچ آدمیوں کو لے کر یہاں پہنچی ہے تلہ نے پوچھا اس پر کتنے آدمی تھے شاید بیس تھے جہاز بہت بڑا تھا اور اس پر تجارت کا بہت سا مال تھا جہاز کیسے غرق ہوا ملہ منزل کو قریب دے کر بے پرواہ ہو گئے اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا سلمہ پاس کی کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے خیالات میں مہب تھی اس نے فقط آخری فکرہ سنا اور ایک ثانیہ کے لیے اس کی رگوں میں خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا برامدے سے پھر سال ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جہاز غرق ہو جاتا ہے یہاں کے بہشندوں کا خیال ہے کہ یہ چٹانے سمندر کے دیوتا کے مندر ہیں یہ سنتے ہی سلمہ کی رگوں میں ایک غیر معمولی اٹراش پیدا ہوا وہ اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے سامنے آگھڑی ہوئی اس کا دہشت زدہ چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر باپ نے پوچھا بیٹی تمہیں کیا ہوا کچھ دیر جذبات کی شدت کی وجہ سے سلمہ کے موں سے کوئی آواز نہ نکلی رنج کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں جو کچھ تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو میں سن چکی ہوں تلہ نے حیران ہو کر پوچھا کیوں بیٹی کیا بات ہے سلمہ کے بھنچے ہوئے ہونٹ کپ کپائے پتھرائی ہوئی آنکھوں پر آنسوں کے باریک پردے چھا گئے اس نے کہا بتائیے کب ڈوبا ان کا جہاز آپ کو کس نے بتایا اور وہ آپ خاموش کیوں ہیں خدا کیلئے کچھ کہیے میں بری سے بری خبر سننے کے لئے تیار ہوں ہچکیوں اور آہوں کی شدت اس کی آواز کے تسلسل کو توڑ رہی تھی عبداللہ نے پریشان ہو کر جواب دیا بیٹی ہم مالاوار کے ایک جہاز کا ذکر کر رہے تھے آج دلیپ نے مجھے بتایا تھا لیکن سلمہ نے باپ کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا نہیں نہیں آپ مجھ سے چھپانا جاتے ہیں مجھے جھوٹی تسلیہ نہ دیں یہ کہہ کر سلمہ ہچکیاں لیتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی بڑا باپ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا وہ تلہ کی طرف ماذرت طلب نگاہوں سے دیکھتا ہوا اٹھا اور سلمہ کے کمرے میں چلا گیا سلمہ موں کے بل بستر پر لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی بڑے باپ کا دل بھار آیا اور اس نے قریب بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا بیٹی کیا ہو گیا تمہیں سلمہ اٹھ کر بیٹھ گئی آنسو پونچے اور ہچکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا کچھ نہیں اباجان مجھے ماف کیجئے آئندہ آپ مجھے کبھی روتے نہیں دیکھیں گے لیکن رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو ایسی خبریں تو ہم روز سنا کرتے ہیں آخر مالہ بار کا ایک جہاز غرق ہو جانے کی خبر میں کیا خصوصیت تھی سلمہ نے گھوڑ سے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور قدر مطمئن ہو کر بولی آپ سچ کہتے ہیں عبداللہ نے بھرم ہو کر کہا آخر مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی آج تک تم نے میری کسی بات پر شک نہیں کیا اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو تلہ سے پوچھ لو سلمہ نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا اباجان میں معذرت چاہتی ہوں میں سمجھی تھی کہ شاید آپ عربوں کے جہاز کا ذکر کر رہے تھے بیٹی کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ خدا نہ خاصتہ اگر میں ان کے جہاز کے مطالق ایسی خبر سنتا تو مجھے تم سے کم صدمہ ہوتا شام کے کھانے کے بعد تلہ اور عبداللہ کا خادم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے خادمہ برطن صاف کر رہی تھی اتنے میں کسی نے باہر کے پاٹک پر دستک دی سلمہ نے خادمہ سے کہا شاید زید اور قیس آئے ہیں تم نے باہر کا دروازہ بند تو نہیں کیا تھا خادمہ نے جواب دیا ایسی بارش میں کون آ سکتا ہے میں ابھی کیوار بند کر کے آتی ہوں اگر انہیں آنا ہوتا تو مغرب کی نماز کے لیے نہ آتے اور ہاں زید تو بیمار ہے کیس بچارہ بڑا اس نے گھر ہی نماز پڑھ لی ہوگی لیکن پھر بھی کوئی دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے یہ آپ کا وہم ہے دروازہ ہوا سے ہل رہا ہے نہیں کسی کی آواز بھی سن رہی ہوں شاید میں جاتی ہوں سلمہ کا دل دھڑک رہا تھا تاریکی میں ایک قدم آگے دیکھنا مشکل تھا وہ بجلی کی چمک میں درختوں سے بچتی ہوئی پھاتک تک پہنچی پھاتک کے باہر کوئی آہٹ نہ پا کر اس کا دل بیٹھ گیا وہ مایوس ہو کر واپس ہونے کو تھی کہ کسی نے دروازے کو زور سے دھکا دیتے ہوئے آواز دی کوئی ہے ایک آن کے لیے سلمہ کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے پھر وہ لپک کر آگے پڑی اور دروازہ کھول دیا سلمہ کے سامنے ایک بلند کامت انسان کھڑا تھا دروازہ کھولتے ہی اس نے سوال کیا کیا یہ عبداللہ کا گھر ہے بیشتر اس کے سلمہ کوئی جواب دیتی بجلی چمکی اور عبدالحسن سلمہ کو پہچان کر اندر داخل ہوا عبدالحسن نے کہا اوہو تم مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میری وجہ سے تمہیں بارش میں پھیکنا پڑا سلمہ نے اپنے دل میں کہا کاش تم یہ جان سکتے کہ اس بارش کی بوندیں کس قدر خوشگوار ہیں اور پھر عبدالحسن سے مخاطب ہو کر بولی چلیے برامدے میں تلہا اور عبداللہ عبدالحسن کی آواز سن کر اس کے استقبال کے لئے کھڑے تھے عبداللہ نے آواز دی کون عبدالحسن عبدالحسن نے برامدے کی سیڑی پر قدم رکھتے ہوئے کہا جی ہاں میں ہی ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے خواہ مخواہ اس وقت آپ کو تقریب دی تلہا نے پوچھا کہ یہ خیریت تو ہے نا آپ کے ساتھ ہی کہاں ہیں ہاں خیریت ہے میں ان سب کو جہاز پر چھوڑایا ہوں مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں تک پہنچنے کے لئے مجھے اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا راستے میں ایک دفعہ فیصلہ دو مرتبہ ندی میں گرا پانچ مکانات کو آپ کا مکان سمجھ کر آوازیں دیں ایک گھر کے چند فرشناز کتوں نے میرا استقبال کیا عبداللہ نے سلمہ کو آواز دی سلمہ ابھی بے خودی کے عالم میں برامدے سے باہر کھڑی تھی آج بھی بارش کے کتر اس کے رخصاروں کے آنسو دھو رہے تھے لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے باپ کی آواز سن کر وہ چونکی اور بھاگ دیوئے برامدے میں داخل ہوئی کیا ہے ابباجان بیٹی جاؤ ان کے لئے کھانا اور کپڑوں کا جوڑا لے ہو اور باقی مہمانوں کے لئے بھی کھانا تیار کرو میں انہیں بلانے کے لئے جاتا ہوں عبدالحسن نے کہا کھانا ہم سب کھا چکے ہیں آپ تکلیف نہ کریں کپڑے بدلنے کے بعد عبداللہ اور طلع سے دیر تک باتیں کرتا رہا اس نے دیر سے واپس آنے کی وجہ بیان کی کہ بسرہ سے اسے افریقہ ایک مہم میں شریک ہونے کے لئے بھیج دیا گیا تھا ساتھ میں دن عبداللہ کی رضا مندی نے سلمہ رب الحسن کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرتا